سب سے بڑا سبق ہی ہے لیکن ہم وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں جب وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ہم نے چھونی کو آڑیاں پکڑی ہوتی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر سب سے پہلے تو آپ کا اور چینل ٹونٹی فور کا بہت میں مشکور ہوں کہ آج کے اس مقرم اور معزز دن کے لیے مجھے آپ نے دعوت دی اور میں آپ کے پاس آیا سب سے بہترین چیز کیونکہ بہت بہترین گفتگو پینلسٹ نے کی میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا یہ والا سوال بھی میں اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھوں فلسفہ حج زمانے کے اعتبار سے تو تمام تر چیزیں اللہ تعالی نے کھل کے بیان فرما دی ہیں جس طرح ابھی آپ نے امت مسلمہ کا امت کے کانسپٹ کے اوپر ابھی بات آپ نے کی امت کا کانسپٹ بیسیکلی ایک ہو جانا ہے جس مرضی رنگ سے زبان سے نسل سے جوگرافیا سے یہاں تک کے ریس کلین سے آپ کا تعلق ہے آپ یہاں پر متحد ہو جائیں اور ایک گلوبل میسج جائے یونٹی کا میں اس سے تھوڑا سا پیچھے چلنا چاہتا ہوں اور میں تھوڑا سا جو میری اپنی تحقیق یا میری اپنی تھوڑی سی اسلامی فلسفہ پڑھنے کی جسارت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے حج کو ایک ایسا سمبل بنا دیا ہے رہتی دنیا تک جو کہ فلسفہ جو ہے نا خاندان کا اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اگر ہم مناس کے حج کو دیکھیں سر تو ہمیں نظر آئے گی ایک فیملی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت احمد حاجرہ سلام اللہ علیہہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اپنی جو زندگی گزری ہے جو واقعات ہوئے ہیں اللہ تعالی کو وہ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالی نے اس کو عبادت کا درجہ دے دی سبحان اللہ پہلا فلسفہ ہمیں یہ سمجھ جاتا ہے زمانے کے اعتبار سے دوسری لیول پر ہمیں جو اس میں فلسفہ سمجھی آتا ہے کہ جو اللہ تعالی کے بزرگیدہ بندے ہوتے ہیں ان کی تکلیف بھی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو بھی کسی نہ کسی درجے پر فائز رکھتا ہے اس طرح اگر مجھے اور آپ کو اپنی ذاتی فیملی لائف میں انڈویجول لائف میں کلیکٹیو لائف میں کوئی تکلیف ہے تو ہم نے اس سے پریشان نہیں ہونا سبر کرنا ہے سبر کرنا ہے پہلی بات اس لیے دوسرا فلسفہ ہمیں اس سے یہ نظر آتا ہے حج سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی جب کسی بھی اپنے بندے کے عمل سے خوش ہوتا ہے تو قرآن میں آتا ہے وَرَفَانَ لَقَا ذِكْرَ تو اس ذکر کو ایسے بلند کر دیتا ہے ایسے بلند کر دیتا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک عام ہو جاتا ہے اب فلسفہ فیملی لائف سے اگر ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں ابھی بریک میں ہم ڈسکس کر رہے تھے بلکہ اس سے پہلے بھی آپ نے بتایا کہ جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اب حج میں اللہ تعالی نے ایک اور فیصلہ بھی کر دیا ایک فیصلہ تو روزے قیامت ہوگا ایک اللہ تعالی نے زمانے کے اعتبار سے یہی بھی دکھا دیا کہ جن جن مقامات پر شیطان بہکاتا ہے جن جن مقامات پر اللہ کے جو بزرگیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو شیطان تنگ کرتا ہے اللہ تعالی اس کو ان ان مقامات پر عبرت بنا رہا ہے بعد میں آنے والوں کے سامنے اسی طرح وہ عبرت بنے گا روزے قیامت بھی اب سوال یہاں پہ یہ جنم لیتا ہے کہ اگر ہم شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں ہم ان معاملات کو فالو کرتے ہیں تو ہم ہر سال یہ عمل دیکھ رہے ہیں کہ شیطان پر ساتھ سمبولیکلی کیا ہو رہا ہے جو اللہ کو واحد مانتا ہے نبی آخرت زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے تمام انبیاء کرام تمام جو الہامی کتاب ہیں تمام چیزیں جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرضیت کے درجے پر حکم دے دیا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی جو ہے اجز کے ساتھ انکسار کے ساتھ سبر کے ساتھ گزارتا ہے تو اس کے لیے رحمت ہے جس طرح میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں ہم اس وقت حج پرفارم نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ جو نور وہاں سے اس وقت پھیل رہے ہیں وہ میرے اور آپ تک آ رہے ہیں اگر ہم اپنی ایمان کی حالت میں ہیں ریڈییشن جو ہے وہ پہنچ رہی ہے ہم ہم تک پہنچ رہی ہیں فیض مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری بہت سی ایسی بیماریاں بہت سی ایسی بلائیں بہت سی ایسی مشکلات جو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے وہ بھی ہم سے دور ہو رہی ہیں واہ واہ سوال جی نوری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے